سالار کامران کو بہت اچھا سبق سکھاتا ہے اس پر صویرہ بہت خوش ہوتی ہے کہ آج میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کہ تم نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تم آج تک ان کے سامنے کیوں دب کر رہے پہلے تم نے یہ کوشش کیوں نہیں کی جواب میں سالار کہتا ہے شاید مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ میرا ہاتھ دینے والا ہونا چاہیے نہ کہ لینے والوں میں سے ادھر کامران کٹ کھانے کے بعد جب گھر واپس آتا ہے تو اس کی والدہ دیکھتی ہے کہتی ہے کیا ہوا بیٹا پھر کامران بتاتا ہے کہ اممہ اس سالار میں اتنی ہمت آگئی اس نے میرے مو پر اس لڑکی کے سامنے گھونسا مارا ہے تو کامران کی والدہ کیا کہا تم نے وہ سالار جو تم ذرا سا انچا بولتے تھے وہ ڈر جاتا تھا سہم جاتا تھا اس کی اتنی ہمت یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے جوا میں کامران کہتا ہے کہ میں اسے پوچھ لوں گا اس پر اس کی والدہ کہتی ہے یہ خالی دھمکیوں سے کچھ نہیں بنے گا درانے دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر میں راحت کو دراتی رہتی نا تو آج تم دونوں بہن بھائی وہ چھوٹے سے گھر میں ہوتے اتنے بڑے محل میں نہ ہوتے اس لڑکی کا تو کوئی پکا علاج کرنا ہوگا اسے راستے سے ہٹانا ہوگا ورنہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گا جس کے لیے ہم نے اتنے سال محنت کی اتنے سال انتظار کیا اب کیا یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہم سالار کو دے دیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ کامران سے کہتی ہے کہ جاؤ تم دفتر میں جتنے کاغذات ہیں نا جو کہ سالار کے نام ہے یہ سب کچھ وہ سارے چھپا دو جلا دو کہیں کچھ بھی کر دو تو کامران کہتا ہے ٹھیک ہے کامران جب دروازے سے باہر نکلنے لگتا ہے تو سامنے اس کی بہن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کیا ہوا ہے بھائی جواب میں اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ سب سالار نے کیا ہے اس پر کہتی ہے کہ سالار کی اتنی ہمت کہ وہ آپ پہ ہاتھ اٹھا سکے یہ سب اس بھائی کی وجہ سے ہے بہت اچھا ہوا بھائی کی شادی سالار کے ساتھ ہو گئی اس پر کامران غصے میں آتا ہے کہ تم اس کی کیوں سائیڈ لے رہی ہو یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے تمہاری شادی ٹوٹ گئی اس لڑکی کی وجہ سے اگر اس لڑکی نے سالار سے شادی نہ کی ہوتی تو آج تمہارا بھی گھر بس چکا ہوتا تم اپنے گھر میں ہوتی اس پر کامران کی بہن کہتی ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے میرا گھر نہیں ٹوٹا بلکہ میں نے ہی سالار بھائی سے کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ شادی نہیں کرنی آپ جائیں اور ایمان بھابی سے شادی کر لیں کامران کو اپنی بہن پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ اسے یہیں پہ چھوڑے گا اور دفتر چلا جائے گا تاکہ اپنا کام کرے جو یہ کرنے جا رہا ہے دفتر جب پہنچتا ہے وہاں پہ ساری فائلیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو ملازم ہوگا اس سے پوچھے گا کہ یہاں پہ یہ فائلیں پڑی ہوئی تھی کہاں چلی گئی جوابیں وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم شاید سالار صاحب نے وہ ساری فائلیں اپنے پاس رکھ لی ہیں ادھر ایمان جی سالار کی بہت خدمت کرتی ہے اس کے سر میں خود ہی گنگا کر رہی ہوتی ہے سالار بہت خوش ہو جاتا ہے اب یہ کچھ بہتر ہوتا ہے اس نے دفتر جانا ہے دفتر جاننے کے لئے تیار ہو رہا ہوتا ہے تو ایمان جی سے خود ہی تیار کرتی ہے اس پر سالار ایمان جی سے کہتا ہے ایمان جی اگر میرے پاس دنیا کی سب سے زیادہ طاقت ہو میں سب سے زیادہ طاقتور بھی بن جاؤں لیکن ہم دونوں کے درمیان میں یہ جو دیوار ہے میں وہ نہیں ختم کر سکتا اس پر ایمان کہتی ہے کہ سالار ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم سے کسی کو محبت نہ ہوئی ہو کوئی نہ کوئی لڑکی تو ضرور ہوگی جو تم سے محبت کرتی ہوگی سالار ایمان کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ادھر ایمان اپنے والد کے پاس آتی ہے خیریت معلوم کرنے کے لئے اس کا والد کہتا ہے بیٹا تمہیں میں نے دیکھا نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں سالار کا کیا حال ہے وہ ٹھیک ہے وہ آیا نہیں وہ تو کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑتا جواب میں ایمان کہتی ہے کہ بابا اس کی تھوڑی سی طبیعت خراب تھی وہ آ نہیں سکا وہ ریسٹ کر رہا ہے میں نے ہی اسے کہا ہے کہ وہ ریسٹ کرے میں آپ کو دیکھ کر آتی ہوں اس پر اس کا بابا کہتا ہے بیٹا مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے نا کچھ چھپا رہی ہو تم اپنے سسرال میں محفوظ تو ہو کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں اس پر ایمان خاموش ہو جاتی ہے تو اس کا والد کہتا ہے کیا ہوا بیٹا جواب میں ایمان کہے گی کچھ نہیں بابا بس آپ تو ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے کوئی میرا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا سب وہاں پہ ویسے بھی بہت اچھی ہیں میرا بہت خیال رکھتی ہیں خاص طور پر سلار وہ تو بہت ہی میرا خیال رکھتا ہے ادھر صویرہ اپنی بیٹیوں کو دیکھتی ہے جو کہ سو رہی ہوتی ہیں پھر اپنی ساس کی باتیں اسے یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ اس زمانے میں میں اپنی بیٹیوں کو کس طرح پالوں گی یہ سوچتی ہے کہ وہ شاید سچ ہی کہہ رہی تھی بغیر باپ کے بیٹیوں کو پالنا مشکل ہوتا ہے ایمان بھاگتی ہوئی صویرہ کے پاس آتی ہے اسے پکڑتی ہے گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نے قدم بڑھا ہی لیا ہے اب پیچھے مت ہٹ رہے گا آپ جانتی ہے نا کہ بابا آپ کو صرف اور صرف خوش دیکھنا چاہتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ جمیل بھائی کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی اب بھی وقت ہے کہ آپ جمیل بھائی کو چھوڑ دیں اور خود اپنے سہارے پہ جینا سیکھیں خود بھی مضبوط ہوں اور اپنی بیٹیوں کو بھی مضبوط کریں ورنہ آپ کی طرح آپ کی بیٹیاں بھی ساری زندگی اسی طرح کی بزدلی کی زندگی گزار دیں گی اگر آپ اپنے لئے سٹینڈ نہیں لے سکتی تو گل کو آپ کی بیٹیاں بھی اپنے لئے سٹینڈ نہیں لے سکیں گی آپ جانتی ہیں کہ جمیل بھائی کبھی بھی بدلنے والے نہیں ایمان کی باتوں کی وجہ سے سویرہ کو اور ہمت ملتی ہے دوسری طرف سویرہ کی ساس جب گھر جاتی ہے تو سامنے بیٹھا جمیل پاپے چائے ٹھونس رہا ہوتا ہے تو یہ اسے کہتی ہے اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں ہندیرہ آ جائے اس جا کر سویرہ کو گھر واپس لے آو جاؤ اسے راضی کر لو اب وہ ماننے والی نہیں اتنی آسانی سے جواب یہ جمیل اپنی ماں کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہے بس کر دو اممہ چھوڑو میں اس کی منتیں نہیں کر سکتا تو اس کی والا سمجھاتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اس سے پہلے پیسے تو نکلوا لو ابھی اس کے پاس پیسے ہیں انہوں نے گھر بیچا ہے اس کے بعد تم جو چاہو کرنا اسے چھوڑ دینا تو اسے اچھی بات لگتی ہے کہتا ہے ٹھیک ہے امممہ میں جاتا ہوں سویرہ دکان میں کھڑی ہوتی ہے وہاں پر جمیل پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر نادر بھی ہوتا ہے تو سویرہ کہتی ہے آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں جواب میں جمیل کہتا ہے تمہارا شہر ہونا آ سکتا ہوں غلطی ہو گئی ماف کر دونا تم شاید کہیں بازار جانے والی ہو اسی لئے نادر سے یہ لسٹ لے رہی ہو چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے راستے میں جمیل اسے پھول لے کر دے گا گجرہ لے کر دے گا یہ پہنوں اور پھر کہتا ہے وہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں نے کام شروع کرنا ہے اس پر سویرہ کو غصہ آتا ہے کہ یہ نہ ہو یہ تو مجھے یرگمال بنائی گا اور گھر لے جائے گا قید کر لے گا میں تو ایسا نہیں کر سکتی یہ وہیں سے گاڑی میں سے اترے گی رش ہوتا ہے اس لئے اسے وہاں سے اترنا آسان ہوتا ہے یہ گاڑی میں سے اترتی ہے بھاگتی ہے سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جمیل غصے میں کڑ رہا ہوتا ہے کہ اس سویرہ کی بچی میں اتنی حمد اس نے میری اتنی انسٹ کر دی اب تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا پھر کامران آ کر اپنی اممہ کو بتاتا ہے کہ اممہ دفتر میں تو سارے کاغذات ہی غائب ہو گئے ہیں بہت ہی تیز ہے وہ لڑکی اور اس نے سالار کے ساتھ مل کے سارے کاغذات ہی غائب کر دی گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس پر کامران کے والدہ کہتی ہے بس اب تم خاموش رہو ہمیں ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا ہوگا تب ہی ہمیں وہ کاغذات مل سکتے ہیں میں جا کر ایمان سے صلاح کرتی ہوں سالار کا حال چال پوچھتی ہوں اپنا رویہ ٹھیک کرتی ہوں اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے کمرے تک پہنچوں گی تب ہی جا کر ان کے کمرے میں سے میں وہ فائلیں نکال سکتی ہوں کمرے میں ہی رکھی ہوں گی اور کہاں رکھنی ہے انہوں نے یہ فائلیں ادھر ایمان اور سالار میں آہستہ آہستہ محبت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ زین آنٹ ٹپ کی گا اپنی پھپو کو لے کر اس کی پھپو بہت بیمار ہو جائے گی کہے گی کہ میں جب تک پاکستان نہ جاؤ میں ٹھیک نہیں ہوں گی تو زین کو مجبوراً اپنی پھپو کو لے کر پاکستان آنا ہی ہوگا اسے جب پتا چلتا ہے کہ ایمان نے شادی کر لی ہے وہ بھی اتنے امیر لڑکے سے تو یہ سوچے گا میں نے ایک دفعہ ایمان سے ضرور ملنا ہے اس نے دولت کی خواہت ہے یہ سب کچھ کیا ہمیں ٹھکرایا میری محبت کو ٹھکرایا مجھے تو وہ بہت اچھی نیک پارسہ لڑکی لگتی تھی اور اس نے کیا کیا وہ تو ایک لالچی لڑکی نکلی ان کی ہنستی بستی زندگی میں نا یہ زین زہر کھول دے گا ایمان ہر بات سالار کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے کہ زین مجھے ملا تو سالار کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایمان زین سے بہت محبت کرتی ہے اسے لگتا ہے اب یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے ایمان میری زندگی میں سے چلی جائے بڑی مشکل سے ہم دونوں کے درمیان میں کچھ بہتر ہونے جا رہا تھا یہ ایمان کو روک بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ ایمان پہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا محبت وہی ہوتی ہے جو دل سے کوئی کسی سے کرے زبردستی محبت نہیں کروائی جا سکتی چاہے میاں بیوی ہو چاہے کوئی اور رشتہ ہو دیا سے کچھ بہتر روہ ہم دیا ہے جا سکتا